ڈبا کو اور فنی کو سب کا لینا تو اچھا لگتا ہے لیکن اس کے بعد میں اس کی عجت کرنا یا پھر اس کا اعترام کرنا صحیح طریقے سے وہ نہیں آتا اپنے گھر میں اتنا بڑا باکس آیا ہوا دیکھ کر کتنی جو سے چلائی ہے کہ ایک اور باکس ہمارا جس میں ایک نہیں دو نہیں پتہ نہیں کتنی سارے کپڑے آئے ہیں اور باکس دیکھئے باکس کا سائز کتنا ہے اور یہاں فنی ہے اس کو عثمانیہ بسکٹ جو ہے وہ فری کے چاہیے وہ آرام سے عثمانیہ بسکٹ کھا رہا ہے اور یہ بول رہا ہے جب تک یہ ختم نہیں ہوں گے چلتے رہیں گے ابھی اس میں کیا بات ہے تمہارا پر اتنے پیسے ہیں تم چاہو جو مرجی منگوا سکتے ہیں یہاں پر آج کل آن لائن جو سب چیزیں آتی ہیں عثمانیہ بسکٹ آپ کے پاس پورے مہینے بھر کے لیے آ جائیں گے پر دوسرا دے تو بہت بڑیا ورنہ تو کتنی بار یہ اتنے سارے سوٹ اور سارے پیکٹس نکلتے ہیں جن کے اوپر نام تک نہیں رہتا جب وہ اتنے دن سائے پڑے رہتے ہیں اب آپ دیکھ لیجئے کتنی بے قدری ہوتی ہے ان سب چیزوں کی اچھا بھی بات کر رہی ہے سپیشل کسٹمر کی اور سپیشل کسٹمر اور کوئی نہیں امی ہے مطلب ماں کو بھی کسٹمر بول رہی ہے یہ بھی تو بول سکتی تھی کہ ہمارے سپیشل گیسٹ ہیں اگر یہ سپیشل گیسٹ بول دیتی تو کیا بورا ہو جاتا ابھی دیکھو اگر امی جا رہی ہے وہاں ہوتل میں جا رہی ہیں اس سپیشل گیسٹ جا رہی ہیں یہ تو کسٹمر کہہ رہی ہے تو پاگل ہے مطلب مجھے تو بلکل بھی اچھا نہیں لگا کہ ماں کے لیے وہ یہ ورڈ بول یوز کر رہی ہے کہ سپیشل کسٹمر اور سپیشل کسٹمر کی طرح وہاں جائیں گی آرڈر دیں گی پیسہ کریں گی پیمنٹ کریں گی تو بھی تمہاری کیا ضرورت ہے اگر انہیں جانا ہوگا تو وہ خود ہی چلی جائیں گی چلی اصلی بات پر آتے ہیں اب یہ بتائیے امی جا رہی ہیں وہاں پہ اس سپی ایسے گیسٹ جا رہی ہیں تو ایک بہت ہو امی بینہ پاپا کے کیسے جا رہی ہے کوئی اتنی دور نہیں جانا کوئی بہت زیادہ لمبا راستہ نہیں ہے بہت ہی پاس میں ان کا یہ ریسٹورنٹ ہے تو ایسے میں کوئی بھی وائف جو ہے بینہ ہسپینٹ کے جانا کیسے سویکار کر سکتی ہے کیسے مان سکتی ہے بھی یہ یہ ان کے گھر میں ہی ہو سکتا ہے اور یہ کام جو ان کی امی ہی کر سکتی ہیں اور وہ بتا رہی ہے کہ بھئی ایسے جائے گی وہاں پہ جا کے آرام سے بیٹھے گ اور آرڈر دے گی ایسے کسٹمر آرڈر دے گی اور وہاں پہ کھانا کھائیں گی تو ہمیں بھی بڑے تباک سے بولتی ہیں کہ ہاں بہت دن ہو گئے کھائے ہوئے ایسے جائے ہوئے بھائی کچھ بھی کہلو وہ کم چٹوری نہیں ہے کھانے پینے کا شوق ان کو کم نہیں ہے اور یہاں ڈبا ہے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ان کی ہیلتھ کیا ہے ان کی لئے کھانے کیا اچھا ہے ویسے بھی ہوتل سے روج کھانا آرہا ہے روج کھانا آرہا ہے اور اس میں ایسا کی ایسے ہو سکتا ہے کہ ان کے گھر پر نہ جا رہا ہو لیکن بس اس لیے کہ وہاں پر بیٹھ کے کھانا ہے اس لیے وہاں چلے گئے لیکن ہیلتھ کا سوال تو وہی کی وہی رہ گیا نا کچھ بھی کہہ لیجے جناب کم سے کم ہیلتھ کے لیے جو کانچس رہتے ہیں اور اپنی ماں کا پورا خیال رکھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ڈبا تو ڈبا ہے سب چیزیں ان کی ڈبا کر دیتی ہے یعنی جناب کی بھی ڈبا بنا دیتی ہے تو اس اببا ڈبا چپ پاپا کی یہ سوچ بلکل بھی اچھی نہیں لگی کہ وہ صرف اصرف اپنی ماں کو لے کے جاری ہے یعنی امی کو لے کے جاری ہے پاپا کیوں نہیں لے کے جاری ہے بھئی وہ کچھ بھی کھائیں کتنا بھی کھائیں ہلکا زہ کھائیں کچھ بھی کھائیں اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ ان کے لیے کسٹمر ہے میرے لیے گیسٹ ہے تو اگر اسپیشل گیسٹ ہے تو کیا وہ اسپیشل گیسٹ میں پاپا اگر شامل ہو جاتی تو کیا گیسٹ کا رتبہ کم ہو جاتا بہت زیادہ بڑھ جاتا بہت زیادہ بڑھ جاتا آپ نے بچے کے ریسٹورٹ میں جانا اس طریقے سے اسپیشل طریقے سے یہ ماں باپ کے لیے بہت پریولیج کی بات ہوتی ہے ان کے لیے بہت گرو کی بات ہوتی ہے بہت زیادہ دل خوش ہوتا ہے یہ دیکھ کر کہ ہمارے بچے اب یہاں تک پہنچ گئے ہیں سچ میں سب سے اعداد تو خوشی ہوتی ہے نا وہ ماں باپ کو ہی ہوتی ہے پر یہ تو دونوں ماں بیٹی ہیں نا ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے انہوں نے یہ سوچ لیا ہے جیسے کہ وہ دوسرے گھر میں رہ رہے ہیں یہ ان سے بہت بہت دور رہ رہے ہیں بس جب دل کرا تب ملنے چلے گئے میرے کو نہیں لگتا کہ یہ دبا اپنے پاپا کے پاس میں روج روج کسی ٹائم پر کسی بھی ایک ٹائم پر وہاں جاتی ہو اور جا کے پاپا کے حال چال پوچھ کے آتی ہو بات کر کے آتی ہو یہ اس کے دیلی روٹین میں ہے ہی نہیں کہ پاپا کے پاس جانا ہے نہیں جانا ہے ہاں امی جرور چلی جاتی ہوں گی ایدر کھانا کھلانے کے بہانے یا کیسے بھی بٹ یہ دونوں کی دونوں ماں بیٹی کا یہ کام بلکل بھی اچھا نہیں ہے آپ لوگ کیا کہتے ہیں آپ کے حساب سے کیا ہے کہ ان کو پاپا کو لے کے جانا چاہیے تھا یا نہیں جانا چاہیے تھا یا خالی امی کو لے گی تو چلو چلے گا پلیز آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں پلیز کمنٹ کر کے جلور بتائیے گا اور امی کے دل پہ چوٹ لگی کیا چوٹ لگی وہ نے جاتی دکھائی دیا اپنا وہ پلانٹ وہ فلاور پلانٹ جو اس نے گفٹ کیا تھا امی کو بھئیہ تم نے اگر گفٹ کیا تھا تو وہاں سے اٹھا کیوں لائے کیا مارکٹ میں اس کے جیسے یا اس سے اچھے کوئی اور نہیں ملتے پیسے کی کمی آگی تھی نا پچھلی بار تو ٹی وی بیچنا پڑا تھا آپ کو بھائی ایسے جو ہے پلانٹ جو نا اور اس سے بھی اچھے پلانٹ بڑے بڑے پلانٹ بہت اچھے پلانٹ مارکٹ میں ملتے ہیں اتنی کوئی بڑی بات نہیں تھی وہ اس کو یہاں پر لائکر لگایا جا سکتا تھا اور پیچھے دھیان سے دیکھئے جو آرٹیفیچر فلاور پلانٹ ہیں یعنی پوٹ کے ساتھ میں وہ دو نیچے گلڑکے پڑے ہیں یا کوئی بھی ایک ریال پلانٹ ہے اس پورے ریسٹورنٹ میں پوری جو اس نے ڈیکوریشن کے لیے اندر بھی ڈیکوریشن کیے باہر بھی ڈیکوریشن کیے کہیں پہ بھی کوئی ریال پلانٹ رکھا اس نے سارے پلاسٹک پلانٹس رکھے ہوئے ہیں اور یہ وہی انفلوینسر ہے جو ٹی شٹ پہن کے انفلوینسر بن جاتی ہے ویسے کسی اور بات میں ہم پلاسٹک بوٹل جو ہے یوز کرنا بند کریں گے پلاسٹک کو بڑھاوہ نہیں دینا چاہیے پلاسٹک جو ہے سماج کے لیے اور انوارمنٹ کے لیے بہت خراب ہے اور نہ تو بھی ہے اس کے گھر میں آرو والا پانی جو ہے بوٹل کا وہ یوز ہونا بند ہوا اور نہ ہی جو پلاسٹک کے جو باقی جو یوٹینسل سے یعنی کہ یہ ڈسپوزیبل کروکری تھی نہ وہ بند ہوئی اور یہاں ریسٹورنٹ میں آکے تو کمالی کر دیا ہر چیز جس نے پلاسٹک کی ڈال رکھی ہے فلاور پلانٹ ڈیکوریشن اور اس کے ساتھ ساتھ جو کارپیٹ ہے جو بھار پڑا ہوا ہے وہ سب کی سب چیزیں پلاسٹک کی ہمیں اس کے ڈائی ہینڈ جو ایک سبسکرائبر ہے یا ویور ہے اس نے کمنٹ کیا تھا کہ یہ تو انفلوینسر ہے ہمیں اس کے چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں تو میں نے اس کو دس سے زیادہ چیزیں گنا دی تھی اس بات کے لیے کہ ہاں یہ اتنی چیزیں انفلوینس کرتی ہیں آپ اچھی طرح سے سیکھ لیجئے آپ نے تو ایک ہی بات بتائیے میں آپ کو دس بات بتا رہا ہوں اور اگر آپ کو پھر بھی کم لگے تو دوبارہ کمنٹ کیجئے گا میں دس اور باتیں بتا دوں کہ جو اچھی انفلوینس کرتی ہے یہ اگر میرا پوڈکاست وہ سن رہے ہو تو یہ بھی دیکھ لیں کہ پلاسٹک کی اوپر اس نے کیا کہا تھا اور آج پلاسٹک کی اوپر یہ کیا کر رہی ہے اس ریسٹورنٹ کے ریویو میں اتنے سارے کمنٹ آ رہے ہیں جس کے اندر ایک چیز تو بلکل کومن دکھائی دیتی ہے کہ جو ان کا ویٹنگ ایریہ ہے نا وہاں عجیب طرح کی سمیل آتی ہے اور اندر ریسٹورنٹ میں بھی بڑا عجیب سمیل آتی ہے اور ساسا تو واش ویشن ہے وہ تو لال رہتا ہے تو سمجھنے میں دیر نہیں لگی بلکل بھی کہ یہ لال کون کر رہا ہے یہ گھوٹکا کنگ لال کر رہا ہے کیونکہ یہ وہ جاتا ہے اور وہاں جا کے تھوک کر آتا ہے تو بھائی ایسے آنہائیجنک ماحول میں پتہ نہیں کیسے لوگ بھاک جائیں گے کھانا کھائیں گے کریں گے اور اسی کا ایکزامپل ہے کہ ساس کے آنے پر یہ وہاں پہ لوبان یہ سمتنگ جلا رہا ہے اور اتنا دھوان دھکڑ کر کے وہاں کا ماحول بدلنے کی کوشش کر رہا ہے کبھی ریسٹورنٹ میں آپ نے دیکھا ہوگا اتنا دھوان کر کر کے وہاں کی اسمیل کو یا کہ وہاں کے ایمبینس کو بیٹر بنانے کی کوشش کی جاری ہے وہاں کی فریقرنس کو اچھا بنانے کی کوشش کی جاری ہے نہ 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 بھی ہم نے تو نہیں دیکھا ہم بھی اتنے سارے ریسٹورنٹس اور ہوتلز میں گئے ہیں پرفیوم تو بہت سارے وہاں کام کرتے رہتے ہیں اور الگ الگ جو سمیلز کے جو پرفیوم وہاں پہ یوز کی جاتے ہیں پر اس طرح دھوان دھکڑ کرنا تو بھائی کسی کو اچھا نہیں لگتا پر یہ دھوان دھکڑ کیوں کر رہا ہے یہ اسے آپ کو پتہ لگی گیا ہوگا کیونکہ ساس آئی ہے اور اتنی زیادہ بدوہ وہاں پہ آتی ہے اندر بھی بدوہ آتی ہے تو یہ کل ملا کے گھر سے چار لوگ گئتے ہیں وہاں کھانے کے لئے ہیں دونوں بچے امی اور یہ ڈبا تو بھائی وہاں بیٹھ کے سب لوگ کے ساتھ میں وہاں پہ انہوں نے کھانا کھایا اچھا ایک چیز کی اور بھی بہت زیادہ شکایت میں کرتے ہیں لوگ باغ کہ جو یہ کھیر کا جو سکورہ ہے سکورہ سمجھتے ہیں جو مٹی کا جو برتن ہوتا ہے جس کے اندر یہ کھیر ڈالی گئی ہے کہتے ہیں وہ اس میں کونٹیٹی اتنی کم ہے آپ دھیان سے دیکھئے اس کا سائز جو ہے صرف فیلا فیلا ہے اس کے اندر ڈیپٹ نہیں ہے تو آدمی جو بھی ڈیزرٹ لے رہا ہے ایک تو اتنا مہنگا ہے اوپر سے وہاں کونٹیٹی بھی نہیں مل رہی ہے اور بھائی کھانا وانا ہو گیا اب اس کے بعد میں بل کی باری آئی کہ اب جب بل پے کریں گے اس کے بعد میں ہم جائیں گے بہت بڑی ابھی ہے تمہارا ریسٹورنٹ ہے بل پے کرو مت کرو سب کچھ تمہارے انٹی تو آنا ہی ہے اب اس کے بعد فنی آئے اپنا وہ دکھانے کے لیے کہ دیکھو بھائی ہم ہی پہلی بار آئی ہے تو میں نے ڈسکاؤنٹ کر دیا ہے ٹین پرسنٹ ڈسکاؤنٹ کر دیا ٹین only ٹین پرسنٹ کسی زیادہ ڈسکاؤنٹ تو بیس پرسنٹ جو ہے ڈببہ کا نام لگانے سے مل جاتا ہے ارے کم سے کم ڈببہ کا نام ہی لگا لیا ہوتا دس کی وجہ ہے ڈسکاؤنٹ جو بیس پرسنٹ ہو جاتا اب امی کا نام لگایا ہے تو صرف دس پرسنٹ ڈسکاؤنٹ ہوا ہے اب سچ مچ میں ہی بل دینے کے لیے امی کو کہہ رہے ہیں اوہ امی کیا بل دیں گی وہ تو جب بھی جاتی ہیں ایسی جاتی ہیں اور کھا پی کے مجھے سے آ جاتی ہیں تو نہ بھی ان کے پاس کوئی والٹ ہے نہ پیسے ہیں تو چلو پھر ٹھیک ہے گھر پہ جا کے دیں گے پر وائدہ لے لیا پیسے نہیں چھوڑوں گی تو وائدہ لے لیا کہ گھر جا کے دینے پڑیں گے آپ دے دو گی نا دے دو گی نا پکا ہے نا بھائی کتنی لالچی ہے کتنی جیدہ لالچی ہے گھر جا کے لے یا نہ لے یہ نیت ہی کرنا کہ ماں سے میں پیسے لوں گی اب کھانے کے وہ بھی اپنے ریسٹورنٹ میں آپ یاد کرو اچھا کوئی بھی یاد کرو آپ کے ریسٹورنٹ میں آپ کے کسی بھی ایسے سنستان میں کسی بھی شاپ میں آپ کے مدر فادر بردر سسٹر کوئی بھی اگر آ جاتا ہے اور اگر وہ وہاں سے کوئی چیز لیتے ہیں آپ پیسے لینا مان نہیں سکتے ارے یہ بات تو چھوڑ دیجئے میرے فادر کے فرینڈ کی شاپ تھی اور اس پر ہم جو سامان لینے گئے وہاں پر انہوں نے انکل نے پیسے لینے سے بالکل منع کر دیا اور وہ ہم سے پیسے نہیں لے کہ نہیں بیٹا نہیں میں اس کے پیسے نہیں لوں گا ہم نے کہا انکل نہیں یہ تو ہم نے سامان لیا ہے تو کیا ہو گیا اور اس کے بعد میں اب وہ انکل تو نہیں رہے لیکن اتنے سال بعد میں بھی اگر ان کی شاپ پر جاتے ہیں تو ان کا بیٹا بیٹھتا ہے تو بیٹا بھی ہم سے یہ کہتا ہے ارے بھئیہ کیوں شرمندہ کر رہے ہو آپ ایسی باتیں مت کیا کرو وہ اس لیے ہے کہ رشتے بہت بڑے ہوتے ہیں پیسہ اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے لگتا ہے ان کے ہاں شاید الٹا ہے وہ کہتے ہیں نا کہ گھر کے اندر ویپار نہیں ہوتا تو یہ تو گھر کے اندر بھی ویپار کر لیں گے اس نے آج تک نہیں بتایا کہ اس نے کیا پیسے دیئے جو اس نے کیک کے پیسز بنایا تھے پیزا نے اور اتنے سورے بنا کے اس نے پیک کر کے دیئے تھے اور پر پیسز کا حساب لگواری تھی ہم آپ کو پروفٹ دیں گے ہم آپ کو یہ دیں گے دیا کیا وہ تو پتہ نہیں لگا صرف ولاغ میں دکھانے کے لیے کیونکہ لوگ یہ کہہ رہے تھے نا کہ اس کو چھوڑ کر پڑھائی وڑھائی چھوڑ کے اس کو اس کام میں لگا رکھا ہے وہ چاہتی تو جو کہیں باہر سے بنا سکتے تھی کسی سے کولیب بھی کر سکتی تھی لیکن اس نے ایسا نہیں کیا تو جان بوجھ کے صرف وظریب یہ بات وہاں پہ کہیے کہ نہیں نہیں میں ایسا نہیں ہوں میں ان کو اس کے بدلے میں کچھ نہ کچھ اچھا دوں گی اچھا وہی ملتا ہے کہ جو پچھلے والے ولاغ میں رکشہ بندن والا ولاغ منا رہے تھے اور فنی جو ہے ٹھلو دکھا رہا تھا تو بس ٹھلو ہی ملتا ہے ان کے ہر میں باقی ان بچوں اچھوں کی یہی اہمیت ہے بس اور بھئی اب تو حد ہی ہو گئی آپ ہی بتائیے اگر آپ آفیس سے یا کسی کام سے یا کسی بزنس سے یا پھر کسی ٹور سے رات کو ڈھائی بجے تین بجے یا دو بجے آتے ہیں اور آپ کی وائف جو ہے پورے میک اپ کے ساتھ میں پورے کپڑوں کے ساتھ میں نئے فیشن نیویل کپڑوں کے ساتھ میں آپ کی دروازہ کھولے تو آپ کو کیسا لگے گا بھئی وائف کا سجنا سورنا تو بہت ہی اچھا لگتا ہے لیکن اس طریقے سے کہ جیسے کسی پارٹی شادی میں جا رہے ہو اس طرح کا سجنا سورنا جب آپ اس طرح سے آتے ہیں تو آپ کو کھلے گا اور یہی بات جو ہے فنی نے ایک دم جھائر کری اس کے چہرے سے اس کے ہاؤ بھاؤ سے اس کے سٹائل سے سب کچھ یہ لگ رہا تھا اس کی بارڈی لینگویز بھی یہی بول رہی تھی کہ اس کو بلکل بھی اچھا نہیں لگا کس طرح سے ڈببانے یہ حرکت کری اور دیکھنے والی بات یہ دیکھو بھی وہ آیا ہے بہت زیادہ تھک کر اور اس سے یہ انڈیکیٹ ہوتا ہے کہ وہ جیسے گھر میں بلکل موج کر رہی ہے مجھے کر رہی ہے اسے اس کا بلکل بھی احساس نہیں ہے کہ وہ کتنی محنت کر کے آیا ہوگا یا تھک کر آیا ہوگیا اور اتنی ہائی لائٹ ہی یوز کرتی ہے بہت زیادہ لیومنیس لیول ہے اس کا لکس لیول سب کچھ اتنا برائٹ دکھائی دے رہا ہے کہ چہرہ جو ہے اس کے جو اتار چڑھا ہوتے ہیں یا فیچرز ہوتے ہیں ان میں بھی دیکھنے میں کمی آ رہی ہے اور دیکھیں گھر کے اندر بھی جب شوٹ کر رہی ہے تو جگہ جگہ گھر کے اندر جتنے بھی پوٹ رکھے ہوئے ہیں ان کے اندر سارے آرٹیفیشل جو پلانٹس رکھے ہوئے ہیں ٹوٹل پلاسٹک رکھا ہوا ہے اچھا ہوا کہ یہ جو پلاسٹک یوز کرتی ہے اگر اچھے پلانٹ یا نئے پلانٹ یا یہ کہ یہ ریل پلانٹ یوز کرے گی تو وہ سارے پلانٹ اسی گھر مر جائیں گے کیوں مر جائیں گے کیونکہ اس کو کیر ہی نہیں ہے کنی بھی چیزوں کی لیکن ہاں ڈراما کر کے پورا دکھانا ہے کہ ہمیں انوارمنٹ کا خیال ہے ہم جو پلاسٹک یوز نہیں کریں گے اور اس کے بعد تو حد ہی کر دی بھئی حد ہی کر دی اس کی اکل پتہ نہیں کہاں پر ہے یہ بھی نہیں دیکھا کہ وہ کتنا تھک کر آیا ہوگا اس سے کہہ رہی ہے کہ یہ جو ہے اس لیے سوٹ پہنا ہے آؤٹفٹ اس لیے پہنا ہے کہ چلو اب کہیں بہار گھومنے چلتے ہیں رات کو ڈھائی بھجے یہ بہار گھومنے جانا چاہتی ہے اس لیے اس سے گصہ بھی آیا لیکن وہ بہت زیادہ کیمرہ ان کی ویسے کہہ نہیں سکا اور آر رام سے وہ تو سو فی پہ لمبا کر کے لیٹ گیا اور ماں کو بھی اچھا نہیں لگا امی کو بھی اچھا نہیں لگا کہ جس طریقے یہ باتیں کر رہی ہے اور کس سمیہ پہ کر رہی ہے پہ یہ حد ہے امی کو بھی جگہ رہی ہے رات کو دو بجے تک ڈھائی بجے تک تو امی نے بھی صاف کہہ دیا کہ اس کو تو چانٹا لگنا چاہیے ماں اگر ایسی بات کہہ دے تو آپ سمجھ لو کہ وہ کتنی بری بات ہے یا فیہ کہ اس کو کتنا برا لگ رہا ہے اس بات کے لیے کہ میری بیٹی میرے سامنے اس طرح کی بات کر رہی ہے میرے لیے یہ شرم کی بات ہے اس لیے اس نے یہ ورڈ بولا کہ اس کو تو چانٹا لگنا چاہیے اور اس کے اوپر بھی بے شرم جو ہے دات فار کے ہس رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے امی بولتی ہے مارو ایک چانٹا اور جب اتنی زیادہ بجتی ہو گئی اس کی تو اس کے بات میں خسیانی ہسی کے ساتھ میں کہتی ہے یا لے جانا تو دور بندہ کم سے کم جو ہے ایک بات تاریف ہی کر دیتا تمہیں تاریف کرانا آتا نہیں ہے نہ ہی تم تاریف کرنے لائق ہو وقت تک دیکھا جاتا ہے حساب دیکھا جاتا ہے اس کے حساب سے بات کی جاتی ہے ایسا نہیں ہے کہ کہیں پہ بھی کچھ بھی بات کر لی جائے اتنے ایکسٹریم کیسوں میں اس ٹائم میں کچھ نہیں کہا تھکا ہوا تھا لیکن ایسے ٹائم میں تو بکھر جاتے ہیں کئی بار چلی ہم ایک بات اور کہتے ہیں چلو یہ تو بات ایک ہوگی اگر یہاں پر یہ کہہ دیتا تو میرے لئے ابھی ابھی فلانہ کھانا بنا کے لاؤ مطلب کوئی نام دے دیتا ہے وہ ڈیش کا کہ مجھے وہ کھانا بنا کے لاؤ مجھے بھوگ لگ رہی ہے بہت زیادہ اور آج مجھے یہی کھانا ہے تو کتنا بڑی طرح کلس جاتی ہے یہ بھی اس کے ساتھ میں یہی بیوار کرتی کہ تمہیں دکھائی نہیں دے رہا میں نے کیسے کپڑے پین رکھے ہیں اب تمہیں جو کھانا بنا ہوا ہے وہی کھالو کھانا بانا اور کچھ نہیں ملے گا کھانا ہے تو کھاؤ نہیں تو مت کھاؤ آپ لوگ میں سے کتنے میری بات سے سہمت ہیں اگر یہی بات اس سے کہی گئی ہوتی تو کیا اس نے اس طرح کا جواب نہیں دیا ہوتا یا اس نے بڑے پیار سے ٹھیک ہے پتی دیو جی آپ تھک کر آئیں آپ لیٹی ہیں اور میں ابھی فطورنٹ بنا کر یہ لے کر آتی ہوں آپ بتائیے کیا اس نے ایسا کہا ہوتا بلکل نہیں کہا ہوتا پلیز کمنٹ جرور کیجئے گا اور بے افکوف اپنے آپ کو اتنا زیادہ سمارٹ سمجھتی ہے کہ یہ سب ڈریس دیکھ کے وہ سمجھے گا نہیں کہ اس نے ڈیفنیٹلی فوٹو شوٹ کیا ہوگا اسی کے لیے یہ آؤٹفٹ فینا ہوگا تو پوپر سے یہ کہہ رہی ہے آو میری تو پول کھل گئی ارے میڈم پول نہیں کھلی ہے تمہاری ہوئی ہے بیجتی وہ بھی دھر کر میں شرم آنے چاہیے اس عمروں میں آکے اس طرح کی حرکتیں کرنے کی اور یہ ٹائم دیکھنا چاہیے تھا کیا ٹائم ہے میں اس کے جو سبسکرائبر ہیں ڈائی ہیٹ فرینڈ ہیں میں ان کو چیلنج دے رہا ہوں اس بات کا یہی کام اپنے گھر میں کر کے دیکھنا رب رات کو جن کے ہزبنٹ جو بہت زیادہ لیٹ آتے ہیں دس بجے گیارہ بجے بارہ بجے اس طرح کی اور ٹائم پر آتے ہیں بلکل اسی کی طرح تیار ہو کے اگر تم سچے اس کے بھاکت ہو تو ایک بار اس انفلوینس ہو کے دیکھ لینا اور تمہیں نتیجہ تمہارے سامنے آ جائے گا یہاں تک کہ اس پیزا نے بھی جو اس سے آدھی عمر کی ہے اس نے بھی منع کر دیا کہ نہیں نہیں تم کیا سوچ رہے ہو کہ میں مطلب وہاں جاتی میں جانا چاہتی ہوں باہر گھومنے میرا صبح چھ بجے مجھے جانا ہے پڑھائی کے لیے جانا ہے مجھے کالج جانا ہے تو میں کیسے جا سکتی ہوں اور دیکھو ٹائم کیا ہو رہا ہے اور اس کے بعد میں بھی اس ٹائم تک اس نے جگایا ہوا ہے ان سب کو اور یہ اپنے گھر میں نہیں ہے نیچے ہی پڑی رہتی ہے ہمیشہ اب دیکھیں ریسٹورنٹ گئی تھی جم جا رہی ہے تو وہاں پہ کچھ لوگ مل گئے اور اس کا ولوگ دیکھتے ہوں گے تو انہوں نے اس کو بول دیا کہ تم تو پتلی لگ رہی ہے مدب دو دن کے جم جانے میں یہ پتلی ہو گئی ہے اور پتلی لگ رہی ہے اور اس کے بعد میں دینے لگی لیکچر اور اصلیت پہ آ گئی کہ میں جم کیوں کر کے جا رہی ہوں بہانہ تو یہ ہے کہ وہاں سب کو ہیلڈی ہونا چاہیے فٹ دیکھنا چاہیے لیکن اصلی بات کہتی ہے کہ بھئی اتنا ویٹ ہونے کی وجہ سے بہت ساری عورتیں ہوتی ہیں جو کنسیف نہیں کر پاتی ہیں ییس یہی ایک مقصد ہے دوسروں کا سب کا نام لے لے کے بھئی بھول رہی ہے کہ بھئی ایسا کرتی ہیں ویسا کرتی ہیں اب تم کیا کرتی ہو تم اپنا دیکھو اب یہ دیکھئے اب یہ لگے ہیں کھانے کی تعریف کرنے کے لیے کہ کھانا اچھا تھا بہت اچھا تھا گھر جیسا تھا اور اس کے بعد میں بولنے کا موقع مل گیا فنی کو فنی کہتا ہے کہ ہم جو نا روچ کا روچ جو کھانا ہے وہ لاسٹ میں جو بھی بچ جاتا ہے اس کو ہم جو سب کو کھلا دیتے ہیں جو ریسٹورنٹ میں کام کرتے ہیں ان سب کو کھلا دیتے ہیں یا بانٹ دیتے ہیں لیکن دوسرے گھر کے لیے دوسرے دن کے لیے ہم کچھ نہیں رکھتے ہیں اگر دوسرے دن کے لیے نہیں رکھتے ہو تو تمہیں فریزر لینے کی اور ضرورت کیا پڑی already تمہارے پاس تھا تو پھر دوسرا فریزر لینے کی ضرورت تمہیں کیا پڑی تمہارے جھوٹ تو یوں ہی پکڑے جاتے ہیں تمہاری حرکتوں سے اور دھیان رکھئے گا اگلا vlog جو آئے گا ہمارا ان کے ریسٹورنٹ کے ریویو کا ہی آئے گا بہت سارے ریویوز آ رہے ہیں اور کیسے کیسے ریویوز آ رہے ہیں اور وہ ان کے ریسٹورنٹ کے بارے میں کیا کیا باتیں بتا رہے ہیں اچھی بات کیا ہے اور بری بات کیا ہے کیا چینج چاہتے ہیں کیا ان لوگ کا ایٹیٹیوٹ ہے ریسٹورنٹ میں کیا ان کے سرویسز ہے اور کیا ان کے کھانے کی کوالٹی ہے ساتھ ساتھ کاؤسٹ اس کو میچ کرتی ہے کی نہیں کرتی ہے تو اگلا پوڈکاست سننا نہ بھولیے گا ہم with proof آپ کو یہ سب چیزیں سامنے لے کر آئیں گے تو ملتے ہیں اگلے پوڈکاست میں یہ پوڈکاست آپ کو اچھا لگا ہو تو پلیز لیک کیجئے سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے تینکیو دھنیواز شکریہ